سرکار کی ناکامی اور گڑگاؤں کے افسروں کی ملی بغت کا ہی نتیزہ ہے یہ زمین جو آج آپ اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں کئی کروڑ کے اس گھوٹالے کو آج ریالٹی میڈیا آپ کے سامنے رکھے گا کہ کیسے ایک بلڈر نے لوگوں سے پیسے اٹھ کر اپنا گھر تو بھر لیا اور بھولے بھالے لوگوں کو بیگر کرنے کی پوری تیاری بنا لی ہے آپ جو یہ ویران زمین اس سمیں دیکھ رہے ہیں یہ ہے سارے ہومز کا سپورٹ پاک جسے پہلے دوہزار گیارہ میں اولمپیہ کے نام سے بیچا گیا اور اب اس کا نام بدل دیا گیا دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ گھراکوں سے وصولے گئے کئی کروڑ روپے کے بدلے انہیں اس زمین پر ایک بڑا گڑھا اور سپورٹ پاک کے چند اشتہار ہی ملے گھراکوں کے کئی کروڑ کے ساتھ ساتھ سارے ہومز نے کئی کروڑ کی فورن ڈاریٹ انویسمنٹ بھی لی تھی جس کے باوجود اس زمین پر حالات کچھ ایسے ہیں اب اس بات کی جانچ کے لیے ریالٹی میڈیا تو جھٹ گیا ہے کہ اس ایف ڈی آئی اور گھراکوں کے پیسوں کو کیا ہوا مگر کیا سرکار بھی اس پر کوئی کڑا قدم اٹھائے گی یا پھر ابھی بھی آنکھ موند کر سوتی رہے گی اگر دیش میں کرپشن اور گھوٹالوں کی بات ہوتی ہے تو ریال سٹیٹ میں گھوٹالوں پر کب ہماری سرکار جاگے گی اور کس دن اتنے بڑے گھوٹالوں کو اجاگر کرنے کے لیے جانچ کمیٹی کا گھٹن ہوگا آج ہم جہاں موجود ہے وہ سائٹ ہے سارے ہومز کی جہاں پر سپورٹس پاک نام کا پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے جسے سن دوہزار گیارہ میں پہلے اولمپیا کے نام سے لانچ کیا گیا تھا اور دوہزار گیارہ سے لے کے آس سترہ میں چھ سال کے بعد بھی یہ زمین ایک دم ویران پڑی ہے یہاں نہ بیلڈنگ بننے کا نام و نشان ہے نہ ہی لیبر کام کر رہی ہیں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے بیلڈر لوگوں کا کروڑوں روپہ کھا کر اس دیش میں بے خوف اور نیڈر کیسے جی پا رہے ہیں کیا سرکار کو اس کی بھنک نہیں کہ اتنے بڑے ستر پر ایک گھوٹالا چلائے جا رہا ہے کیامرامین صدھارت کے ساتھ وکاس علاوت ریالٹی میڈیا